سلام علیکم ہاں جی تو ویلکم ہو گیا ایک اور منی ویلہ کے اندر تو آج میں نے سوچا کہ ایک اور سپیشل ریس پیو بناتے ہیں کچھ نہیں ہو تو میں نے پھر دم پخت بنایا اور یہ جی ٹائم تھا کل شام کا تو ہم ڈیلی روٹین کی طرح واقع پہ جا رہے ہیں اور یہ سامنے کچھ لوگ تھے وہ لے کے آ رہے تھے کوئی سٹینڈ تھا یہ دیکھیں کافی لوگ اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کافی ہیویا اور شام کا منظر دیکھیں بہت ہی جبردست بسم اللہ ہوتل اور اس کے ساتھ یہ نیا روڈ بان رہا ہے تو یہاں تک بسم اللہ ہوتل تک اس سے پیچھے جتنا بھی روڈ ایسر انہوں نے اکھیڑ دیا ہے نیو روڈ بان رہا ہے اس کے بعد پھر ہم نے سوچا پانی آ رہے پیا ہے اور بیٹھ کے چاہے پیتے ہیں ایک پہ پتہ نہیں ہے چاہے جی دینے نصیب پیٹے بھاڑے تو کوئی دینے کیوں نصیب بھماڑے نہیں ہے لیکھ دے ہم نے نکٹ نہیں ہوگی ہے نا نکٹی کچھ ٹائم ویٹ کرنے کے بعد چاہے جی ٹیبل پہ آ چکی تھی تو اس کے بعد پھر ہم نے چاہے کا ٹیسٹ چیک کیا چاہے سے ملا کر گئے کہ چاہے پیئے چاہے پیئے چاہے پینے کے بعد ہم وہاں سے اٹھا ہیں اور اتنی زبردست ٹھڑی ہوا چاہے رہی تھی جیسے گرمیانی سردیوں کا احساس ہو رہا تھا جیسے جنوری اور فیبری کے اندر زبردست ہوا چلتی ہے ہاں جی تو ہاں جی تو گڑ مارننگ ہو گیا اب یار جا رہے ہیں کوئی چیز لینی ہے کیونکہ آج میں ایک چھوٹی سی ڈیش بنانے والا ہوں دام پخت کافی دنوں سے سوچ رہا تھا تو باقی چیزیں کمپلیٹ ہیں میں جو چیز ہے آلو پیسے بھی وان آف دا موسٹ فیوریٹ میرے چیز ہے آلو تو وہ بھی لیتے ہیں جا کے اور وہ لے کے پھر اس کے بعد بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے باقی جو موسم ہے وہ کلیئر ہے تو کافی تیز نکل ہوئی ہے بہرحال انیویس ابھی جاتے ہیں اور وہاں سے آلو لیتے ہیں کیونکہ آلو بھی دام پخت کا مین آئیٹم ہے اس کے علاوہ جو دام پخت ہے وہ انکمپلیٹ ہے مکمل نہیں ہے تو جاتے ہیں آلو لیتے ہیں میں جی پہنچیا فوراں اصر بھائی کے پاس آلو لینے دام پخت کے لیے ہاں جی تو آلو شریف لے لی ہیں بکا چلتے ہیں اور جتنی بھی باقی چیزیں ان کو ریڈی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بنے ہاں جی تو دام پخت کو آگ پی رکھ دی ہے ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد تو تقریبا پونی گیارہ بجز کو رکھتے ہیں تو میکسیمم ہم دیٹ سے دو گھنٹ اس کو رکھنے تو تقریبا ساڑھے بارہ یا پونے اک تا کو اس کو اٹھائیں گے ساڑھے بارہ اگر اٹھائیں گے تو پھر تقریبا اس کو ایک گھنٹا اور چالی سے پینٹ پھنتہیس مت ہو جائیں گے اگر پونے ایک بجز کو اٹھائیں گے تو پھر پہ پر اس کو تقریبا دوگھنٹے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر چیک کرتے ہیں کیسے بنتے ہیں فائنلی جی ڈیڑھ گنٹے کے بعد ہمارا جو دم پخت ہے زبادہ سے وہ تیار ہو چکے دیکھیں ماشاءاللہ